پیارے ناظرین آپ کا اپنا چینل آس قصدی آپ کے سامنے ہمارا ماننا ہے اگر آپ پوچھیں گے نہیں تو آپ سیکھیں گے نہیں پیارے ناظرین گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کس طرح نبوش 33 کوالفکیشنز دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نبوش آئی جی سی انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ سب سے زیادہ ڈیمانڈیڈ سرٹیفکیشن ہے اور ایچ ایسی کی فیلڈ میں جوب پانے کے لیے سب سے آسان رستہ ہے آج ہم آپ کے ساتھ آئی جی سی کا نیا سلیبس یہ کتاب جو آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہی ہے اس کی مدد سے پڑھانے جا رہے ہیں آئی جی ون کے اندر چار ایلیمنٹس ہیں اور آئی جی ٹو کے اندر سات ایلیمنٹس ہیں آج ہمارا ہی پہلی ویڈیو جو سلیبس سے ریلیٹڈ ہے وہ آئی جی ون کے پہلے ایلیمنٹ جو کہ یعنی ہمیں کام کی جگہ پر ہیلتھ اور سیفٹی کو کیوں لاغو کرنا ہے اس پر بنانے جا رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آئی جی ون کا ایلیمنٹ نمبر ون ایلیمنٹ نمبر ون ہمیں کیوں ضروری ہے ورک پلیس پر اپنی کام کی جگہ پر ہیلتھ اور سیفٹی کو لاغو کرنا تو اس کے ہم نے تین پورشنز کیے ہیں اس فرسٹ ایلیمنٹ کے اور اس کو ہم تین مختلف ویڈیوز کے اندر آپ کو ایکسپلین کریں گے آج کی ویڈیو ون پوائنٹ ون پہ بیس کرتی ہے جو بتائے گی کہ ریزنز کیا ہیں وجوہات کیا ہیں ہیلتھ اور سیفٹی کو سائٹ پہ لگانے کی اور ساتھ ہی ساتھ اس ایلیمنٹ کے اندر ہم آپ کو ساتھ ہی ساتھ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ریگولیٹنگ ہیلتھ سیفٹی سیفٹی اور ہیلتھ کو کس طرح ریگولیٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز کیا ہیں اور تیسری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ارگنائزیشنز کس طرح کام کرتی ہیں ایمپلائر کا کیا رول ہے اور سٹیکھولڈرز کون سے ہیں اور کانٹریکٹر کی سیلیکشن کیسے ہوگی ان کی منجمنٹ کیسے ہوگی تو چلیئے آج شروع کرتے ہیں ایلیمنٹ ون کا پارٹ نبوش آئی جی سی کے اندر کچھ کی ٹرمز ہیں جو بار بار آتی ہیں اور جنہیں جاننا انتہائی ضروری ہے پہلی کی ٹرم ہے ہیلتھ یعنی صحت جسمانی اور دماغی طور پر ہمیں اپنے ورکرز کو سیف رکھنا ہے ان کو بچانا ہے بہت سے کیمیکلز بہت سے شوائیں بہت سے جراسیم بہت سے بیماریاں لا سکتے ہیں جیسے کینسر جیسے نوائز انڈیوس ہیرنگ لاس یا میوٹیشن اور وائٹ آم فنگر اس طرح کی بیماریاں ہم نبوش میں پڑتے ہیں سیفٹی اپنے ورکرز کو ہمیں پرسنل یا فیزیکل انجریز سے بھی بچانا ہے یہ اصل میں خطرات سے بچنے کا نام سیفٹی ہے ویل فیر فلاہو بہبود ہمیں اپنے ورکرز کو بیسک فیسیلٹیز دینی ہیں ہیومن رائٹس پروائیڈ کرنے ہیں جیسا کہ ٹرانسپورٹیشن صاف پینے کا پانی ٹائلٹس کلاک روم چینج روم سموکنگ شیلٹر اس طرح کی چیزیں یہ ساری چیزیں ویل فیر فیسیلٹیز میں آتی ہیں نبوش کرتے ہوئے بہت سے سٹوڈنٹس ہیزرڈ اور رسک میں فرق نہیں کر پاتے ان دونوں ڈیفنیشنز کو اچھی طرح جان لیجئے ہیزرڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ خطرہ لانے کا رجحان رکھتی ہے یا ایسا ماحول یا ایسی کنڈیشن جس سے خطرہ پیدا ہوتا ہے جیسے کوئی تیز دھار آلہ جیسے کوئی لیکیج اور رسک کیا ہے آؤٹکام آف ہیزرڈ ہیزرڈ کے نتیجے میں جو سیچویشن پیدا ہوگی اسے ہم رسک کہیں گے یہ انجری بھی ہو سکتی ہے اور یہ فیٹیلٹی بھی ہو سکتی ہے یہ لائیکلی ہوڈ اور سویلٹی کے ملنے سے بنتا ہے چانس کتنا رجحان ہے اور کس قدر سویلٹی کس قدر اس کا اندیشہ ہے تو تصویر سے یہ دونوں فرق آپ آسانی سے جان جائیں گے موریل ریزنز فار مینجنگ ہیلت اینڈ سیفٹی اخلاقی وجوہات کیا ہیں جنہیں ہم اکثر ایتیکل ریزنز بھی کہتے ہیں جب ایک آدمی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو نہ صرف وہ بلکہ اس کا خاندان اس کے ڈیپینڈنٹس اس کے کولیگز اس کے فریڈز سب اس حادثے کے اثرات کو محسوس کرتے ہیں تو یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ ہیلت اینڈ سیفٹی کو لاغو کیا جائے تاکہ حادثہ سے بچا جائے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گلوبل سٹیٹسٹکس دیئے گئے ہیں انٹرنیشنل لیبل آرگنائزیشن کی طرف سے جس میں ساڑھے تین لاکھ ورک ریلیٹڈ جان لیوہ حادثہ ہر سال ریپورٹ کیے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا ٹوٹل جی ڈی پی کا چار فیصد پیسہ صرف حادثہ کی ریکاوری یا اس کے کمپنسیشن میں لگ جاتا ہے اقتصادی وجوہات جنہیں ہم اکثر ایکانومک ریزنز بھی کہتے ہیں بہت سی کمپنیز ارگنائزیشن یا ایمپلائرز یہ سوچتے ہیں کہ ہیلت انڈ سیفٹی پہ پیسہ لگانا ایک ایکسٹرا کاسٹ ہے جبکہ اگر وہ سوچیں کہ جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو بہت ساری کاسٹ تو سیدھی سیدھی چلی جائے گی ڈائریکٹ کاسٹ کی شکل میں جبکہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد والی کاسٹ کا آزالہ کرنا یا اس کا اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں یہ بہت مشکل معاملہ ہے حادثہ ہونے کے بعد بہت ساری رقم آپ کی کمپنسیشن کی شکل میں جا سکتی ہے جرمانے کی شکل میں جا سکتی ہے نئی ہائرنگ نئی ٹریننگ لوگوں کا مرال لو ہوگا کمپنی کا نام خراب ہوگا یہ باری کاسٹ ہم اکثر بھول جاتے ہیں تو سیفٹی ہیلت انڈ سیفٹی آپ کو ان سارے کاسٹ سے بچاتی ان سارے خرچوں سے بچاتی ہے اب انشورڈ کاسٹ اور ان انشورڈ کاسٹ بھی بڑا امپورٹن فیکٹر ہے انشورڈ کاسٹ آپ کو ملے گی اگر کوئی آگ لگتی ہے کوئی آدمی کو انجری آ جاتی ہے ورکر کوئی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کیس میں آپ کو انشورنس مل سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان انشورڈ کاسٹ بہت بڑی رقم ہو سکتی ہے کمپنیز اس کو بھول جاتی ہیں ان انشورڈ کاسٹ میں آپ کا مٹیریل ضائع ہو جائے گا آپ کی کوئی پراپٹی ٹوٹ کے اس کا نقصان ہو جائے گا سک پیز آپ کو دینی پڑیں گی آپ کو اوور ٹائم ایکسٹر دینا پڑے گا ایکوپمنٹ کی رپیئر پہ ایکسٹر خرچہ آ سکتا ہے تو اس طرح ان انشورڈ کاسٹ بہت زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو انشورڈ کاسٹ پہ جیسا آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر آئیس برگ پرنسپل یہ ہیلت اینڈ سیفٹی اگزیکٹیو نے پیش کیا اس میں آپ دیکھیں آئیس برگ کی ٹپ اگر ایک پرسنٹ ہو تو نیچے آٹھ سے چھتیس گنا چھپا ہوا خرچہ موجود ہے مطلب اگر ایک پاؤنڈ آپ کو انشورس ملتی ہے تو ان انشورڈ کاسٹ آٹھ سے چھتیس پاؤنڈ ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب کہ اگر ہماری کاسٹ جو دکھنے میں چھوٹی ہے وہ آٹھ سے چھتیس گنا بڑھ سکتی ہے ان کیس او بگ ایکسیڈنٹ لیگل ریزنز فار مینجنگ ہیلت اینڈ سیفٹی قانونی وجوہات کیا ہیں انہیں ہم سوشل ریزنز بھی کہتے ہیں کیونکہ قوانین لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے اور ان کی سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں بہت سے ممالک میں یہ قوانین ہیلت اینڈ سیفٹی کے پہلے سے موجود ہیں اگر ان قوانین یا ان سٹینڈرز کو پورا نہ کیا جائے تو عدالتی چارہ جو ہی عمل میں لائی جا سکتی ہے اس پروسیکیوشن کے نتیجے میں ایمپرویمنٹ نوٹیس یا پروہیبیشن نوٹیس دیا جا سکتا ہے قانونی وجوہات کے اندر ایمپلائر کو ایمپلائیز کو سیف سسٹم او ورکس سیف پلیس او ورکس سیف ٹولز اور صحیح ٹریننگ سٹینڈرڈ کی ٹریننگ پراپر سپرویجن یہ ساری چیزیں دینا اب لازم ہے تو خیلت اینڈ سیفٹی کے اندر یہ تین ریزنز ہم نے آج پڑھ لی کہ ایکانومک پیسے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ پیسہ ہمیں بچانا ہے لیگل ریزن اور سب سے بڑھ کے مورل ریزن تو آنے والی ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کو لے کے چلیں گے 1.2 جو دوسرا پارٹ ہے اس فرسٹ ایلیمنٹ کا جس میں ہم سیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا لیگل فریم ورک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں 1.2 ایلیمنٹ کے ساتھ